سمسکار سواگت آپ سب ہی کا آپ کے ساتھ میں ہوں پونیت اور ایم پی دن پھر آپ دیکھ رہے ہیں چلیے خبروں کی شروعات بڑی خبر کے ساتھ بھوپال سے اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں کل شیوراج منتری منڈل کا وستار ہونے جا رہا ہے صبح آٹھ بچ کر پیتالیس منٹ پر کل صبح آٹھ بچ کر پیتالیس منٹ پر شیوراج منتری منڈل کا وستار ہوگا شفت گرہن ہوگا اور تین ودھائک منتری پت کی شفت لینے والے ہیں اور تین نام جو آئے ہیں ایک گوری شنکر بسین کا نام ہے راجیندر شکل پورو منتری بھی رہ چکے ہیں اور اس بار بھی منتری پت کی شفت لینے جا رہے ہیں وہیں راحل لودھی بھی شفت لیں گے سی ایم شیوراج سنگھ جوہاں نے راجبال کو سوچی سوپ دی ہے تو تین ودھائک منتری پت کی شفت لینے والے ہیں اور تینوں کا ابھی تک کا بائیو ڈیٹا یا ابھی تک کا ان کا راجنیتی کریئر کیسا رہا ہے وہ آپ کو ہم دکھا دے رہے ہیں گرافکس کے ذریعے راجیندر شکل 2018 میں بھی جناب جیت چکے ہیں اور اس لیے ودھائک ہیں منتری پت کی شفت لے رہے ہیں لیکن اس کے پہلے بھی کیبنٹ منتری رہ چکے ہیں گوری شنکر بسین کے اگر بات کر لی جائے تو سات بار کے وہ ودھائک ہیں ایک بار وہ سانسد بھی رہ چکے ہیں اور راؤن لوڈھی کے بات کی جائے تو پہلی بار کے ودھائک ہیں خرگاپور سے بی جی پی کے ودھائک ہیں امہ بھارتی کے بھتیجے ہیں لوڈھی ووٹ بینک نو فیصد ہے پردیش میں بات اندور کی بڑی خبر اندور سمارٹ سٹی کو ساتھ اوارٹ ملے راجبالہ پار اس کو لے کر جوردار جشن دیکھنے کو ملا آتش بازی اور ڈھول تاشو کے ساتھ سالیڈریشن کیا گیا انڈیا سمارٹ سٹی آوارٹ دوزار بائیس میں سات آوارٹ ہاصل اندور نے کیے ہیں جو کی سوچھتا میں بھی نمبر بھن ہے اور سوچھ آبو ہوا میں بھی اب تو نمبر بھن ہے سات آوارٹ کون 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 سے اربن انوارمنٹ ووٹر سینٹیشن اور انیشریڈی میں اندور پہلے ستھان پر آیا ہے راجبالہ پر آتش بازی ڈھول تاشو کے ساتھ مہا پاور نے کلیکٹر نگر نگم کمیشنر سمارٹ سٹی کے سی او سٹاف سانسد اندور کی پبلک سب ہی کا دھنیواد دیا نمبر آنے کے بعد اندور نے پھر سے سفلتا کا پرچم لہرہایا ہے سات کٹیگری میں اندور نمبر بنایا ہے اس وقت ہمارے ساتھ اندور سمارٹ سٹی کے سی او موجود ہیں ہم ان سے چاننا چاہیں گے کی کس طری سے انہوں نے اس کے لئے محنت کی ہے اور کیا آگے کی ان کی رنڈیتی ہے آئیسیک آوارڈ کا ڈکلیریشن ہو گیا ہے اس میں اندور نے سات کٹیگریز میں آوارڈ جیتا ہے پلس جو بیسٹ سمارٹ سٹی کا آوارڈ ہے وہ بھی اندور سمارٹ سٹی کو ملا ہے اس کا جو ایوالیشن ہوتا ہے وہ ایک سال کے پیرٹ کا ہوتا ہے تو پچھلے سال سے لے کر اس سال تک جو بھی کار سمارٹ سٹی میں ہوئے ہیں سب کو دھیان میں رکھتے ہوئے یہ اوارڈ جو ہے اندور کو دیا گیا ہے اس میں بہت سارے کار جو ہیریٹیج رنویشن کے تھے وارٹر کنزرویشن کے تھے سینیٹیشن مینجمنٹ کے تھے سب کو اس کے اندر اکاؤنٹ ملیا گیا ہے یہ تھے اندور سمارٹ سٹی کے سی او دیویانگ سنگھ جنہوں نے بتایا کہ اندور سمارٹ سٹی کو لے کر لگاتار کام کیے جا رہے ہیں اور آگے بھی کام کیے جاتے رہیں گے کیمرمنٹ ڈگلس کے ساتھ میں ہیمانشو جوشی نیوز ایٹین اندور اور سی ایم شیورات سنگھ جوہاں نے شیوپوری زلے کے پچھوڑ تحصیل کو زلہ بنانے کی گھوشنا کر دی ہے اس کو لے کر کانگریس ویدھائیہ کا کے پی سنگھ نے شیورات سرکار پر نشانہ سادھا اور کہا کہ اگر گھوشنا پتر کی باتیں سچ ہوتی ہے تو کوئی بھی کر لے تھا وہیں بھاوشے میں کانگریس کی سرکار بننے پر بچھوڑ تحصیل کو زلہ بنانے کے سوال پر انہوں نے کہا کہ جب میں مکھی بنتری بنوں گا تب کی گیارنٹی لوں گا گھوشنا پتر میں سامل کرنے سے اگر کام ہو اکھیلہ تو یہ کوئی بھی کرنے لیکن یہ سب چلچک کب کرنا چاہیے جب آپ کے ہاتھ میں باجی ہو ابھی ان کے ہاتھ میں باجی تھی اس لئے میں انہوں کو کہا نہیں تو میں کہہ سکتا تھا جب مام آئیں گے تو ہم بنایں گے ختم بات باجی تو پندرہ مہینے آپ کے ہاتھ میں بھی رہی نہیں ہو پایا نا تب ہی تو بتا رہوں میں نے کماللہ جی اس سمائے چٹھی بیا آپ کو ملے کے نہیں ملے بھی کماللہ جی کی چٹھی ہوگی سندیا جی کی بھی چٹھی ہوگی اس سمائے جو میں نے پروپوزل بنا کے دیا تھا یہ کوئی آج کی بات نہیں ان دور میں ویدھان سبحان چناؤ کے ٹکٹ ابھی نہیں بٹے لیکن اس کے پہلے ہی ویرودھ پردرشن دیکھنے کو مل رہا ہے پہلے ان دور کی پانچ نمبر ویدھان سبحان کی کارکرتاؤں نے خون سے خط لکھ کر مہیندر ہارڈیا کا ویرودھ جتایا تھا اور ہارڈیا کو ٹکٹ نہ دینے کی پارٹی آلہ کمان سے مانگ کر دی تھی اس کے بعد ان دور کی ویدھان سبحان کمانک ایک میں پوروہ ویدھائک صدرشن گپتہ کے ٹکٹ کو لے کر ویرودھ پردرشن کیا گیا ناراض کارکرتاؤں نے پوروہ ویدھائک صدرشن گپتہ کے خلاف ریلی بھی نکالی اور ریلی میں کارکرتاؤں نے امد شاہ سے نیائے کی گوہر لگاتے ہوئے نارے بازی کی پارٹی کے نگر ادھاکش گورو رنڈیوے نے ویرودھ کرنے والے بی جے پی کارکرتاؤں کو پارٹی آفیس طلب کیا وہیں بی جے پی ویدھائک آکاش ویجیورکی نے کہا بھارتی جنتہ پارٹی بڑا پریوار ہے بی جے پی سنگٹھن اسے کنٹرول کر لیا بھارتی جنتہ پارٹی بہت بڑا پریوار ہے اور سب کو اپنا ویو رکھنے کا سوطنتتہ ہے تو یہ چھٹ پٹ باتیں چلتی رہتی ہے مگر آپ دیکھئے 39 سیٹس پہ اکا دکھا جگہ دو چار جگہ ہی ایسی شکایتیں آئیں ہیں ادان صبح چناؤ سے پہلے بی جے پی میں ناراض سینئر لیڈرز کو منانے کی قواعد بھی چل رہی ہے کیندری منتری نریندری سنگھ تومر پردیش اتیاک شبیری شرمہ اور سنگتھن مہامنتری ہتانند شرمہ پوروہ منتری گوری شنکر شیجبار سے اچانک سے ملنے پہنچ گئے بتا دیں کہ گوری شنکر شیجبار نے تاپریتی فکش بھی رہ چکے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ ناراضگی کے چلتے انہوں نے پارٹی سے دوری بنا رکھی تھی گوری شنکر رائے سے ان سیٹ سے چناؤ بھی لڑتے تھے اس سیٹ پر ابھی سندھیا سمرتھک منتری پر بھرام چوتری ویدھائک ہیں گوری شنکر بھلے ہی پارٹی سے ناراض بتایا جا رہے ہیں لیکن ان کے بیٹے مدت شیجبار پارٹی میں اب بھی سوکری ہیں بڑوانی سے بڑی خبر آپ کو بتا دیں ویدھائن سبھا چوداو سے پہلے پولس نے بڑی کاروائی انجام دیئے اور ہتھیاروں کی زخیرے کے ساتھ تین آروپی گرفتار کیے گئے چالیس ہتھیار ملے ہیں اور تین آروپی گرفتار ہوئے ہیں ان چالیس ہتھیاروں میں پندرہ دیسی پسٹل ہے اور پچیس بارہ بور کی پسٹل پرامت کی گئی اور راجستان کے یہ لوگ بتایا جا رہا ہے راجستان کے چورو اور جنجنو زلے کے یہ آروپی ہیں مدھی پردیش سے ہتھیار خرید کر راجستان میں یہ بیچا کرتے تھے سوشل میڈیا کے ذریعے گراکوں کو ڈھونڈا کرتے تھے جلوانی آتھاناک شیدر کا یہ خودہ ماملہ ہے اور چلیے پڑھتے آنگے بات اگلی خبر کی کل شیوراج منتری منڈل کا وستار ہونے جا رہا ہے پونے نو بجے صبح بی جے پی ودایک راجیندر شکل کا منتری بننا تیہ ہے راجیندر شکل کو منتری بنائے جانے کا سندیش پہت چکا ہے یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہا ہے بی جے پی ودایک گوری شنکر بیسین کو منتری بننے کا سندیش پہنچا دیا گیا ہے گوری شنکر بیسین جو ہے ان کے گھر پر جشنب ہی شروع ہو گیا ہے کاریکرتاؤں نے بیسین کو منتری بنائے جانے پر ان کا سواگت کیا ہے سی ایم کاری علی سے راج پہن پہنچنے کا بھی سندیش پہنچ چکا ہے مل چکا ہے بڑی خبر آپ کو اس وقت بتا رہی راج منتری منڈل کا بھی ستار ہونا پتائے ہو چکا ہے آٹھ بچ کر پیتہ آلیس منٹ پر نئے منتریوں کو شپت دلائی جائے گی راج بھون میں شپت دلائی جائے گی سندیش پہنچ چکا ہے گوری شنکر بیسین میرے ساتھ موجود ہیں سر آپ کو سندیش مل چکا ہے ماننی محمد جی کا سندیش ملا ہے آٹھ پیتہ آلیس پر راج بھون میں سپت ہے لیکن اتنا انتظار کرنے کے بعد اب آپ منتری بننے جا رہے ہیں لگتا ہے آپ کو کہ او بی سی ووٹ کو ساتھنے کے لیے بالا گھان ٹنچل کو ساتھنے کے لیے مہاکوشل کو ساتھنے کے لیے یہ ایک بڑا قدم ہوگا پہلی بات ہے یہ بھی صحیح نہیں کہ کوئی انتظار کرنا پڑا یہ بھی صحیح نہیں کہ ہم کسی منتری پرسط کے بھی سے کوئی لکھے ناراض تھی یہ بھی صحیح نہیں کہ ہمارے پاس بدائیت نہیں تھا بلکہ صحیح یہ ہے ہے کہ دو نو اکیس سے دو نو تیویس تک دو ورسوں کے لیے مجھے او بی سی ویل فیر کمیسن کا چیئر پرسن ماننے مکھ منتجی نے اور ہمارے نیتوت نے بنیا تھا آج پچیس تحریکہ کل چھویس ہے اس کے پانچ دن پہلے اپنے کیمنٹ میں اچھتان دینا اس بات کو پرمانیت کرتا ہے کہ پارٹی کار کرتا ہے کہ کار کو اور اس کی آو سکتا کا کہوں کیوں کرنا سمیہ پر اندھانا کرتی ہے لیکن سر اب جبکہ چناؤں میں اتنا کم سمیہ باقی اکٹوبر میں کہا جا رہا ہے آچار سنگیتہ لگ جائے گی تو ایسے میں لگتا ہے کم سمیہ میں آپ کیسے پرفارم کر پائیں گے بی جی پی کیلڈر بیس پارٹی ہے بی جی پی کے ہر مددان کے اندر پہ ہماری ٹیم کھڑی ہے ایک ایک مددان کے اندر پنہ پرموک تک ہمارے ہیں منتری منتری بننے کے بعد آپ کیسے ویبھاگ میں پرفارم کر پائیں گے بجٹ ہمارا آ چکا ہے نیا بجٹ آنا نہیں ہے جو بجٹ ہم کو لوکیٹ ہوئے بجٹ کا ٹھیک سی اٹلیزیسن ہو سکے اپنے بھاگ میں اس کے ہم کو چنتہ کرنے پڑے گی اور جو نرمانکار چل رہے ہیں وہ سمیہ پہ پوری ہو جائے انہوں کا ہم دیان رکھیں گے ساتھی ساتھ ابھی چار اکٹوبر کے بعد آچار سے اٹل لگے گی جب اوٹلس کا انتیو پرکاس ہون ہوگا چار اکٹوبر آنے میں مجھے لگتا ہے بھی ہمارے پاس میں ساڑ دن ہے چالیس دن ہے چالیس دن ہمارے لئے پریابت ہوتے ہیں جب سرجیکل شٹائک میں کچھ گھنٹوں میں پاکستان نے سابود کر دیا گیا تو چالیس دن میں تو کانگریس کو اس چھتر سے اکھڑ کے پھیکنے کے لئے پریابت ہوتے ہیں تو شیوراہ جائے سرکار کے منتری منڈل وستار کے ساتھ کی چناؤں میں ایک طریقے سے سرجیکل شٹائک کرنے کی تیاری ہے اور یہی وجہ ہے کہ منتری منڈل کا وستار ٹھیک چناؤں کے تین مہینے پہلے کیا جا رہا ہے اور اس میں تین چہرے شامل کیا جا رہے ہیں انوڑاگ ہمارے سیوگی ہمارے ساتھ جڑے گئے ہیں فون لائن پر ان سے بات کرتے ہیں انوڑاگ دو لوگوں کو فون بھی پہنچ گئے ہیں تیسرا نام بھی پریلاد لودھی کا بتایا جا رہا ہے تو کیا ان کو بھی فون پہنچا ہے دو نام تو راجیندر شکلہ اور گوری شنکر بسین جشنبی بننا شروع ہو گیا ہے تیسرا نام کون ہے دیکھیں ہماری دو لوگوں سے باتشت ہو چکی ہے راحل لودھی کا نام نمبر ابھی بند آ رہا ہے ان سے ہمارا کنفرمیشن نہیں ہو پایا لیکن یہ تائم آنا جا رہا ہے کہ شیوراج منتی منڈل میں اب تین چہرے شامل ہوں گے اور وہ تین نام راجیندر شکلہ گوری شنکر بسین اور راحل لودھی جشن کا ماحول شروع ہو چکا ہے مکہ منتی نے جس طرح سے راجپال سے ملاقات کی تھی اور اس کے بعد کل صبح آج بچ کر پیتالیس منٹ کا سمائے شپت گرن سماروں کے لیے تیہ ہو آئے اس میں تین چہروں کو شپت دلائی جائے گی تو اب یہ تصویر پوری تاریخے سے صاف ہو چکی ہے کہ کون سے چہرے منتی منڈل میں شامل ہوں گے اور سب سے بڑی بات ہے کہ اب صرف ایک جو ہے منتی پرد جو کھالی دے جائے گا یعنی کہ جو سنکھیا بل کے مطابق جو پریافت لوگ ہیں ان کو منتی منڈل میں شامل کر لیا جائے گا اور اس کے پیچھے ایک بڑی وجہ مہاکوشل، بندیلکھنٹ اور وند علاقے کو ساتھنے کی کوشش بتایا جا رہا ہے وند علاقے سے راجعین شکلہ آتے ہیں ان کو منتی منڈل میں جگہ دی جا رہی ہے یہ بہت مہتپون قدم ہے گوری شنکر، بسین، بالا گھانچ، مہاکوشل سے چنکر آتے ہیں اور ان کو شامل کیے جانے پر بھی ایک بڑا اثر اس علاقے میں دیکھنے کو ملے گا اس کے علاوہ پور مکہ منتی امہ بھارتی کے بتیجے ہیں راہل لودی پہلی بار کے بلکل ان کو بھی منتی منڈل میں شامل کیا جا رہا ہے تو لودی ووٹ کے ساتھ امہ بھارتی کو بھی خوش کرنے کی کوشش ایک طریقے سے اس کو مانا جا سکتا ہے تو ویدان سبہ چناؤں کے ٹھیک تین مہینے پہلے یہ سرکار کا بڑا قدم بتاتا ہے کہ چھتی سنتولن کے ساتھی جاتی سنتولن کو ساتھ نے کی بھی کوشش کی جارہی ہے دو ہزار بیس میں سرکار بنی تھی تب سندیا سمرتہ کو کمنتی منڈل میں جادہ سے جگہ دی گئی تھی لیکن اب چناؤں کے لحاظ سے یہ ایک طریقے سے تاج پوشی کی جارہی ہے اور اس کا چناؤں پر کتنا اثر ہوگا یہ دیکھنا بھی دلچسپ ہوگا کل کل جنتہ یہ دیکھ رہی ہے چلی بہت شکریہ اس جوانکاری کے لیے تو جنتہ اب تہہ کرے گی کتنا اثر ہونے والا ہے لیکن ہر جو ہے وہ پریاس کیا جا رہا ہے سامنے چناؤں کھڑا ہے اور بڑھتے آنگے اندور کی بات کرتے ہیں جہاں پر انڈو یو اے ای سمیٹ دوزار تیز کا ہے ایو جن کیا گیا جس میں دوبئی کے بزنس مین سمیت دو سو سے زیادہ ادیوگ پتی خارباری ویاپاری شامل ہوئے یہ آئیو جن سٹارٹ اپ کو بڑھاوا دینے کیلئے کیا گیا تھا کارکرم میں بی جو پی کی راشتری مہا سچھو کیلاش بجیور کی ایم ایس ایمی منتری اومٹکاش سکلے چوانے بھی شرکت کی سمیٹ میں بھارت یو اے ای کے بیچ ویاپار بڑھانے اور آنے والی سمسیہوں کو دور کرنے پر پیچھار میں مشک کیا گیا دیکھیں نائٹ کلچر پہلے ہماری سنسکتی مجبوط ہو تو نائٹ کلچر پرابلم نہیں ہے ہماری سنسکتی میں جو کچھ پرابلم آئی ہے اس کو ہمیں پہلے سمجھنا پڑے گا اس کے بعد دن اور رات چوبیس گھنٹے کام کرنا کوئی بری بات نہیں ہے بات اس میں مین آتی ہے کہ ہماری سنسکتی ڈسٹب نہ ہو ہمارے سنسکار ڈسٹب نہ ہو تو اس کا پیٹرن ابھی دیرے دیرے ہم ایڈکیشن میں پیٹرن بدل رہے ہیں تاکہ سوسائٹی اس کے لیے میچور اینک ہو جائے کہ اس میں کہیں ہمارے سنسکاروں کا نیوک سال نہ ہو بی جی پی کے پردیش پربھاری اوم ماتھر سے پربھاری نتن نبین اور پردیش ادھیاک شارون ساہب آج جشپور پہنچے تھے جشپور پہنچنے کے بعد سب سے پہلے بابا سنبھر رام سے آشیرواد لیا بی جی پی کاریلے پہنچنے پر زورتار سباگت ہوا کرمچاری نتا اومیش پردھان سمیں دو سو لوگوں نے پارٹی کی صدستہ لے لی اس دوران زلے کے تینوں ویدھن سبھاؤں کی کور کمیٹی سے بیٹھک ہوئی اور پرتیاشی چین پر چرچہ کی گئی اوم ماتھر نے کہا کہ 36 گڑھ میں بی جی پی کی سرکار بنے گی کاریکٹر کے پت سے اس دیفع دے کر نیلکن ٹکام جی بھارتی جنتا پارٹی میں سامل ہوئے اور کل پالی تانا خار میں سات ہزار سے ادھیک جس میں پنچ سرپنچ انپس سدسی انی راجنی چک جل کے پدادھیکاری سات ہزار سے ادھیک سنکھیاں میں کل پالی تانا خار میں سامل ہوئے یہ سارا سنکیت بتاتا ہے کہ 36 گڑھ میں پریورتن کی ہوا چل رہی ہے نیائی اتیاچاری بھرستاچاری وعدہ خلافی کرنے والی سرکار سے چھٹکارہ پانے کے لیے پوری طاقت سے لگے ہوئے ہیں چنانوی میدان میں ہے ہم اور آپ کو پتا ہوگا کہ بھارتی جنتا پارٹی کا ایک سیدھا لکش ہے بودھ جیتا چنانو جیتا اور ہم لوگوں نے تیک کیا ہے کہ پرتیق بیدان سوا تک پہنچے میں سوئم بھی کوشش کرتا ہوں کی چنانو تک لگ بک سبھی سیٹھوں پر میں خود سیدھا جاؤں دیواز میں پولیس اور آپکاری ویبھا کے ٹیم نے دبے با دبش دے کر پڑی کاروائی انجام دی اور پولیس اور آپکاری ویبھا کے سہنگتے ٹیم نے پرتاپ نگر اور امیٹکر نگر میں ہواید اور کچھی شراب کے ڈرم ناشت کرنے کی کارفائی کی کچھ ڈرم موقع سے ملے جنہیں زمین میں گال کر سڑھایا جاتا ہے اور پھر اس سے نقلی شراب تیار کی جاتی ہے پولیس کہہ رہی ہے کہ اس ماملے میں لگاتار شکایت مل رہی تھی اس کے بعد کاروائی کی گئی ماملے میں آپکاری اتھکاری نے بتایا کہ جن کشیتروں میں آوائید گتیویدھی کا کام ہوتا ہے ان پر لگاتار شکایت کا ساتھ جا رہا ہے ویڈیو کال کے ذریعے ان دنوں ٹھگی کے انوکھے طریقے سامنے آ رہے ہیں لوگوں کو سیکس ٹوشن کا شکایت بنایا جا رہا ہے ایسے ہی زیکس ٹوشن کا شکار ہوا گولیر کا چھاتر جس نے کرائیم برانچ میں شکایت کی اس نے بتایا کہ پہلے ویڈیو کال آیا اس کے دوسرے دن چھاتر کے موبائل پر اسی چھاتر کے نام کا ایک سوسائیڈ نوٹ آ گیا اس کے کچھ دیر بعد شخص کا فون آیا جس میں وہ خود کو دلی کرائیم برانچ کا افسر بتا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ جس لڑکی سے تم نے ویڈیو کال پر بات کی اس نے سوسائیڈ کر لیا چھاتر نے کہا چھاتر سے کہا گیا کہ کاروائی سے بچنا چاہتے ہو تو روپے بھیج دو لڑکی کے سوسائیڈ نوٹ میں اپنا نام اور کمبھیر آروپ دیکھ کر چھاتر دھر گیا اس نے فوراں کال کرنے والے کتھد پولیس کرمی کے اکاؤنٹ میں دو لاکھ سے زیادہ روپے بھیج بھی تھی یہ جو ریگولار آن لائن سیکسٹورشن کا بہت سارے کیسز چل رہے ہیں ایسے ایک ماملہ ہے اس میں توڑا انڈرسٹنگ ڈیویڈ نوٹ کا استعمال کیا ہے تو ایک چھاتر کے ساتھ پاس ایک کال آیا تھا ویڈیو کال آیا تھا ایک مہینے پہلے اس سے وہ کال میں ایک نیوڈ ویڈیو پلے کیا ہے یا کوئی نیوڈ ویکتی سامنے آیا ہوگا وہ سکرین ریکورڈنگ کر کے پھر بعد میں ان کے پاس کال آیا ہے وہ ویڈیو وائرل ہو گیا اس میں جو مہیلہ دار وہ مہیلہ سویسیٹ کرنے کا پریاس کیا ہسپٹل میں ہے رتلا میں ایٹھگی کا بڑا فرزی وڑا سامنے آیا ایم ٹی ایف ای نام کی کمپنی ہزاروں لوگوں کو کروڑوں روپے کا چونہ لکر بھاگ نہیں کر گئی یہ پورا معاملہ ملٹیبل لیول مارکیٹنگ کا ہے پولیس نے معاملے میں مانسٹر مائنڈ نیمچ کے حزیفہ جمالی سمیت اس کے دو سہیوگیوں کو حراست میں لے لیا ہے معاملہ درج ہے آروپیوں سے کڑا ہی سے پوچھتا اچ کی جارے کہ کتنے لوگوں کی آئی ٹی بنا کر کتنے روپیوں کا انویسٹ کیا اور اس کھیل میں لوگوں کو آئی ٹی بنا کر انہیں ہر مہینے ڈالر میں تگڑا منافع دینے کی بات کی جاتی اس مہینے اگستر میں مہینے میں آپ کو کم سے کم یہ جیسے آپ نے یہ اس نے بورٹ پہ لکھے بتا گئے یہ دس لاکھ دس کا آپ بتا سکتے کتنے ہو سکتے جادہ جادہ پر اپنے ایک انداز سے بیکٹی نے سوچ کہ بھائی دو لاکھ بڑے گی ڈائی لاکھ اس نے وہاں پہ لکھ دیا کلیر کے پندرہ لاکھ میں وہ بول رہا ہوں پچاس برس نے بلے اس ایک ہی مہینے تو بھائی ہم ان کے باتوں میں ماملہ پنجیبت کیا گیا ہے اس میں لگادار جو اپ کے اندر دھوکہ دری سے پیسے لگائے جا رہے تھے اور اس کے بعد میں اس میں بڑی ماترہ میں جو گبن کیا ہے اس میں ماملہ پنجیبت کر کے تین لوگوں کو آج پولیس نے گراست میں لیا ہے چلی بڑھتے آگے پردیش کے سب سے بڑے اسپطال امبائے اندور کے امبائے اسپطال میں علاج کے دوران سولہ سال کے بچے کی موت کے بعد پریجروں نے اندور کے مالوہ مل چورہے پر چکہ جام کیا آدھے گھنٹے تک یہ بیست چورہہ جام رہا پردرشن میں پڑی سنکھیا میں محلائیں شامل تھیں پریجروں کی مانگ تھی کہ لاپروہی برتنے والے ڈاکٹر اور نرس پر ایف آئی آر کی جائے موقع پر پہنچے پولیس بل نے پریجروں کو سمجھا بجھا کر چکہ جام کھلوایا اس دوران بی جو بی کے نگر ادھیاک شکور آف رن دیوے پہنچے اور پریجروں کو سمجھایا اوچت محافظے کا آشواسن دیا پریوار جنوں کی مانگ ہے کہ نرسوں کی لاپروہی کے کارن اس کی موت ہوئی ہے کچھ غلط انجیکشنز دینے کی کارن موت ہوئی ہے ہم نے ان کو آشواسن دیا اور میں نے بھی ان کو آشواسن دیا کہ اگر اس طرح کچھ ہوا ہوگا تو جو دوشی ہوگے ان پر کاروائی بھی کریں گے کاروائی کی مانگ بھی کریں گے اور پریوار کے لیے ہم سب ساتھ میں کھڑے ہیں چلی برتے آگے سیہور سے بڑی خبر بتا رہے ہیں آپ پر تیز رفتار ٹرک نے گائیوں کو رون دیا ہے سلک کے نارے گائے بیٹھی ہوئی تھی ان کو رون دیا گھٹنا ہستل پر ہی آٹھ گائیوں کی موت ہو گئی ہے اور کئی گائے کم بھی روپ سے گائیل ہو گئی ہیں بدنی کے نیشنل ہائیوے پر یہ حادثہ ہوا ہے گائیل گائیوں کو بشو چکت سالے بھیجوا دیا گیا پھل حال آروپی ٹرک چالک موقع سے فرار ہو گیا ہے یہ بڑی خبر اس وقت سیہور سے آپ کو بتا اور چلیو بڑھتے آنکے پردیش کے سرکاری کرمچاری دفتروں کا نہیں بلکہ سڑکوں کا رخ کر رہے ہیں کرمچاری سیونکت موچاوچھے سنگٹنوں کے سیونکت منچ نے اپنی 49 مانگو کو لے کر ہرتال شروع کر دی ہے انیس ہزار سے ادھیک پٹواریوں کے ہرتال کا بھی تیسرا دن ہے اور ایسے میں آج کا دن بھی پرکاری کام کاج کے حساب سے ٹھپ رہا کرمچاریوں کے ساموہی کا افقاش پر رہنے سے عام جنتہ کو کافی پریشانیاں ہوئیں کرمچاریوں نے اپنی مانگ کو لے کر ایس ڈی ایم ممتہ کھیڑوں کو گیا پن سو پا نیمچ میں کرمچاریوں کا کہنا تھا کہ اپنی لمبت مانگوں کو لے کر وہ سنگھرش کر رہے ہیں اور ادھر راجبالہ علاقے میں نگر نکم کرمچاریوں اور فٹ پاتھ بکریتاؤں کے بیچ روز جڑپ ہو رہی ہے اس بیچ شیطری ویدہ ہے کاکاش ویجیور کی بڑے ویاباریوں کے سمرتن میں آگئے ہیں انہوں نے کہا کہ کوئی دکاندار موٹا کرائے دیکھ کر دکان کھولتا اور اسی کے سامنے فٹ پاتھ لگا کر کچھ سستہ سامان بیچے تو اس پر آپتی کو نہ بھا بھا بک دردھار کے سردار پور ویدہان سبھا کے امجیرہ کے تحصیل بنایا جانے کے ویرود سامنے آیا ہے سردار پور ویدہان سبھا کے سب سے بڑے کام دسائی کے لوگوں نے امجیرہ کو تحصیل بنایا جانے کا ویرود کیا نگر بند رکھتے ہوئے اپنا ویرود انہوں نے درج کروایا لوگوں نے ایک ریلی بھی نکالی اور اس کے بعد پرشاہ سن کو دسائی کو تحصیل بنایا جانے کی بانگ کو لے کر رتلام میں وانسخ وکشیبت شخص کی کرتو تو مہیلہ کی جان پر بھاری پڑ گئی دراصل وکشیبت شخص نے راج علتی مہیلہ کو کینچی مار دی جس کی زلہ اسپتال میں لاج کے دوران موت ہو گئی رتلام کے باجنہ بس سٹینڈ کا ماملہ ہے وکشیبت دکان سے ناریل لے کر بھاگ رہا تھا اس دوران راستی مائی مہیلہ کو اس نے پیٹ میں کینچی مار دی مہیلہ کو تتکال زلہ اسپتال میں بھرتی کرایا کیا جہاں مہیلہ نے دم توڑ دیا ساغر کے کھنے میں پرانی رنجش کے چلتے ماں کے سامنے ہی یوک کی پیٹ پیٹ کر ہتیا کر دی گئی منطق کے بھائی نے بتایا کہ بہن کے ساتھ پہلے چھڑ چارڈ کی گھٹنا میں آروپیوں کے خلاف ہم نے شکایت کی تھی اس معاملے کو لے کر سمجھوتے کا دباؤ تھا اسی کو لے کر آروپیوں نے بھائی کے ساتھ مار پیٹ کی ماں بیج بچا کرنے لگی تو ماں کے ساتھ بھی پیٹائی کی گئی بھائی کی گردن اور چھاتی پر لات رکھ کر پیٹا اور اتنا مارا کی اس کی موت ہو گئی اسی سال پرانے نیم کے پیڑ کو بچانے کے لیے بچوں نے ہاتھ میں تختیاں لے کر پیڑ کے پاس دھرنا دیا اور پیڑ کو نہ کاٹنے کی گزارش کی یہ تصویر گوالیر کے گاؤں سے سامنے آئی یہاں پر گاؤں میں سڑک بنانے کا کام چل رہا ہے جس میں اسی سال کا پرانے نیم کے پیڑ کو کاٹا جانا ہے جیسے ہی اس بات کی بات سامنے آئے پورا گاؤں اس کے ویرودھ میں کھڑا ہو گیا اور ہر کوئی پریشواشنی کا ادھیکاریوں کو گیاپن دے کر پیڑ کو بچانے کی مانگ کرنے ایم پی دن پھر میں اتنا ہی نمسکال